انفیکشن کنٹرل سیزائیٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کے آگائی کے لیے مختلف مضامین مختلف ذرائع سے پیش کرتی ہے سردیوں میں جلد کی حفاظت کے بارے میں ہم آپ کو کچھ معلومات دینا چاہیں گے یہ مضبون ڈاکٹر جعفر امام جو کہ لیاقت نیشنل ہاسپنٹل میں ڈرمیٹرولوجی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں نے تحریر کیا اس سے تفاہدہ حاصل کرتے ہیں سردیوں میں خوشکوائیں انسانی جلد پر بہت زیادہ اسنداز ہوتی ہیں سرد اور خوشکوائوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیروں اور چہرے کی جلد پٹنا شروع ہو جاتی ہے ان پر موجود نمی غیب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کھردرہ پن نمائی ہوتا ہے سرد موسم میں جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ صاف پانی کا استعمال بڑھا دیا جائے مائیرین شہد کے مطابق موسم سرما میں مالٹے، سنترے، گاجر، مولی، دیگر موسمی پھل، سبجیوں کا استعمال جسم میں پانی کی کمی کو پورا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جلد میں نمی موجود رہتی ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سردیاں شروع ہوتے ہی ہاتھ پاؤں پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں فضاء میں نمی کا غائب ہو جانا اس کی بڑی وجہ ہے ہاتھ پیروں کا خوشک ہونا، پھٹنا، اس میں کھجلی یا خارش ہونا ایک طرح کا ایکزیما کہلاتا ہے جسے طبی زبان میں ہینڈ اینڈ فیٹ ایکزیما کہتے ہیں جلد خوشک ہو کر خارش کا شکار ہو جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ اتنی پھیل جاتی ہے کہ مریض کا چلنا پھرنا روز مرہ کا کام کاج میں حصہ لینا مشکل ہو جاتا ہے بہت سے مریض خارش اور خوشکی دور کرنے کے لیے بازاری کریموں کا استعمال کرتے ہیں جس سے مرز میں افاقہ نہیں ہوتا بلکہ تکلیف اور بڑھ جاتی ہیں ادھر ادھر جانے کے مجھے خارش کا علاج کسی ماہرے جلد سے کرائے جائے تو مرز پر پوری قابو پائے جا سکتا ہے یاد رہا ہے کہ خوشکو جلد خوشکو تو خارش کا مرز تیزی سے پہلتا ہے اور ہر ایک کو متاثر کرتا ہے اگر کسی ایک فرد کو خارش ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا تولیہ سابون کنگا تکیہ چادر بس طرح ہر چیز الگ کر لے تاکہ اس کی استعمال شدہ اشیاء سے گھر کے دوسرے لوگوں میں متاثر نہ ہوں اگر گھر میں کوئی ایک فرد بھی خارش میں بطلہ ہو جائے تو گھر کے تمام لوگ بھی اپنا علاج کرائیں کیونکہ یہ مرز تیزی سے دوسرے لوگوں تک مسمکوں کو متاثر کرتا ہے جن گھر کے مقین خارش کا شکار ہو جائیں تو وہاں علاج کے ساتھ صفائی کا خاص کا لکھنا ضروری ہے خالش کے علاوہ سوریاسز اور خوش سرد موسم میں بہت پریشان کرتی ہے خاص طور پر سر کی جڑیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں تو خوشکی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بالوں سے نکل کر آنکھوں کی بھویں اور کانوں کے اندر تک پھیل جاتی ہے ان میں ہونے والی خارش مریضوں کو بیچین کر دیتی ہے ان مریضوں میں ہونے والی خوشکی کو صرف اینٹی ڈینڈرف شیمپو سے دور نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کا مکمل علاج کرانا نہایت ضروری ہے جو کسی ماہر جلد سے کروانا چاہیے سردیوں میں عام طور پر لوگ گرب پانی سے نہانا پسند کرتے ہیں ماہر جلد کے مطابق سرد موسم میں گرب پانی کے استعمال سے جلد میں خوشکی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے خارش کو پھیلنے پھولنے کا مواقع ملتے ہیں اس لئے نیم گرب پانی سے نہانا جلد کی خوشکی اور خوشکی سے محفوظ ہکتا ہے اس موسم میں بڑے لوگوں کی جلد زیادہ خوشک ہوتی ہے اس لئے گرب پانی کا استعمال ان کی جلد کو مزید خوش کر کے خارش کے باعث بن سکتا ہے انہیں ایک دو دن چھوڑ کر نہانا چاہیے نہانے کے بعد کوئی اچھا مویسٹرائزر جلد پر لگا لینا چاہیے موسم سرما میں جلد کی خوشکی اور خارش سے محفوظ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ بہت زیادہ گرم پانی سے غسل نہ کیا جائے بڑے لوگوں جوانوں خواتین اور بچوں سب کو نیم گرم پانی سے غسل کرنا چاہیے غسل سے پہلے کسی اچھے تیل کا مساج کرنا جلد کے لئے اچھا ہے اور نہانے کے بعد جسم خوشکرنے کے بعد کسی اچھے مویسٹرائزر کا استعمال جلد کو ترو تازہ کر دیتا ہے سردیوں میں چہرے ہاتھوں چہرے ہاتھوں اور پیروں کی حفاظت نیاز ضروری ہے جن خواتین کی جلد خوشکو انہیں تیز خوشکو والے سابن سے چہرہ بار بار نہیں دھونا چاہیے بلکہ اس کے لئے مویسٹرائزر بیسن سابن فیز فرش کا استعمال زیادہ سود مند ہے اس طرح چکنی جلد کے لئے کولڈ گریم کا استعمال مناسب نہیں ایسی جلد میں قدرتی مویسٹرائزر سے مویسٹرائزر پہنچایا جا سکتا ہے جیسے ناریل کے تیل کا مساج چکنی جلد کے لئے نہایت اندھا ہے رات سوتے وقت اچھی کولڈ کریم لگانا اور دن میں کسی اچھے لوشن کا استعمال جلد کو تازہ اور خوشکی سے پاک رکھتا ہے اس طرح اچھے مویسٹرائزر کا استعمال بڑوں سے لے کر چھوٹے یعنی نوزائدہ بچوں پر بھی کیا جا سکتا ہے جو لوگ پاوندی نماز پاوندی سے پڑھتے ہیں اگر وہ ہر وضو کے بعد چہرے اور ہاتھوں پر کوئی اچھا سا مویسٹرائزر لگا لیں تو ان کی جلد خوشکی سے محفوظ رہ سکتی ہے مویسٹرائزر جتنا مرضی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں اس سے نفسان نہیں ہوتا سردیوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اونی کپڑوں کا استعمال جسم میں خارش پیدا کر دیتا ہے ایسا ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے جن کی جلد نازک اور حساس ہوتی ہے تو ایسے افراد اونی کپڑے پہننے سے پہلے کارٹن کے کپڑے مثلا کارٹن کی ٹی شیٹ یا پائجامہ پہن لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اونی کپڑوں کا استعمال کریں اس طریقے سے خارج اور دیگر جلد کی دیگر بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے